اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ چار حصوں میں بناتا ہوں پہلی ویڈیو ویڈیو میں جو پہلے سیکشن ہوتا ہے وہ کسی اپنے یوزر کا کومنٹ ہوتا ہے اس کو ریپلائے میں بہت سے لوگوں کو ریپلائے میں کومنٹ میں بھی کرتا ہوں لیکن کچھ کومنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا ریپلائی ویڈیو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اور لوگوں تک بھی میں جاپ کے بارے بتاتا ہوں اور چوتھے سیکشن میں میں ٹپس بتاتا ہوں جاپ میں اپلائی کرنے کے لیے ویڈیو میں ان تک جمع رہی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ چاروں چیز آپ تک مہنچے اور آپ کو اسے فائدہ سے لو سب سے پہلے سکرین پر دیکھیں ایک کومنٹ ہے ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے یہ اپنے کومنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہیں can i get bell man job in well reputed hotel in uae i have bachelor in arts and i am fresher بعد یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ bell man کی job دیکھ رہے ہیں آپ fresher ہیں اور آپ کو ایک well reputed hotel میں job چاہیے تو میرا بھائی اگر آپ کو میں سچی بات ہے وہ یہ بتاؤں کہ bell man کی job جوتی ہے بہت ہی پیسے والی job ہوتی ہے bell man کی جو normal sale uae میں ہوتی ہے وہ تقریباً پندرہ سو چودہ سو سولہ سو درم اس کی سیلی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی tips سے تقریباً چار ہزار درم تک بنا لیتا ہے تو چار ہزار کی tips ہو گئیں یعنی منیمم وہ چار ہزار کی tips بناتا ہے اور سولہ سو کی سیلی ہوگی تقریباً یہ ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار پی کا اس کا نیٹ کیش کا پیکج ہے اس کے علاوہ اس کو بینیفٹ ملتے ہیں اکاموڈیشن ہوتی ہے آہ ویزا ہوتا ہے ہے transportation ملتی ہے تین ٹائم کا کھانا ملتا ہے آ آنے جانے کا ٹیکٹ ملتا ہے ویکیشن ملتی ہے ہفتے میں ایک چھوٹی ملتی ہے duty flexible ہوتی ہے flexible in terms کے اس کی shift change ہوتی رہتی ہے کبھی morning میں کبھی afternoon کبھی night میں کبھی midday میں اصطح کی duty لگتی رہتی ہیں تو ان کی duty flexible ہوتی ہے Bell boy کی جاب ح chocolate کہنا بہت مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے specially specially جب آپ بلکل fresher ہیں آپ کی job as a fresher اسی وقت لگ سکتی ہے بیل بائی جب آپ کے پیچھے کوئی پاوہ ہے پاوہ مطلب آپ کے کوئی آہ سفارش ہے جس سے آپ کو بیل بائی کی جاب مل سکتی ہے ایز ای فریشر بیل بائی کی جاب ملنا بہت مشکل ہے میں آپ کو بالکل مشورنی دوں گا کہ آپ یو ای میں آئیں اور بیل بائی کے لیے ٹرائے کریں اس سے آپ کا وقت اور پیسہ دونوں جائے ہوگا اور آہ دوستوں میں اور خاندان میں بدنامی بھی ہوگی کہ تمہاری بھی گئی سے تمہاری بھی کچھ نہیں کر کے آئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ رسک مت لیں کہ آپ بیل بائی آنے کے لیے بیل بائی کی جاب کے لیے یو ای آئیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بیل بائی کی جاب کرنی ہے تو جو ویل ریپیوٹیڈ ہوتل ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں لیں گا فریشر کو البتہ یہ ہو سکتا ہے کسی چھوٹے ہوتل میں آپ بیل بائی کیلی ٹرائے کر رہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو لے لیں لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بیل بائی آنے کے ایک پروسیجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ بیل بائی کی جاب بھی انٹرسٹیڈ ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کسی بھی ہوتل میں آئیں وہاں پہ آپ ہاؤس کیپنگ سے کام سٹارٹ کریں ہاؤس کیپنگ میں جب آپ فریشر کو ہوتا ہاؤس کیپنگ میں بھی نہیں لیتے ہاؤس کیپنگ میں بھی فریشر کو لیں گے بھی تو پہلے پبلک ایری میں لیں گے پبلک ایریہ میں پھر جو سینئر ہاؤس کیپنگ ہوتی ہے اس کو رومز میں ڈالتے ہیں کہ وہ بیٹ بناتا ہے وہ گیس کی روم گیس کی کمپلینگ کرتا ہے لیکن جو والے وووو35 م realomu ہتا ہے اس کو لوگ ہوتل والے جو ہیں وہ پبلک ایریہ میں رکھتا ہے پبلک ایری میں اس طرح ہے کہ اس کی گیس کی کام ہو پبلک ایری میں ہاؤس کیپنگ کا کام جو پبلک ایریہ ہوتاں ہیں ان کی صفائی جس میں ٹوائلیٹ بغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں آہ جو باعر ہوتا ہے اس کی صفائی بغیرہ حتی ہے فرش کی صفائی ہوتی ہے تھوڑی بہت گارلننگ کی صفائی وہ بھی سارا پبلک ایرین میں ہوتا ہے تھوڑا سا تف کام ہے کیونکہ یہ پبلک ایریا میں آؤٹڈور کام کرنا ہوتا ہے موسٹلی تو یہ تھوڑا سا تف کام ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہاؤس کیپنگ میں سب سے پہلے ہاؤس کیپنگ سے آپ کراس ٹریننگ کریں بیل بائی کی جب آپ کراس ٹریننگ کر لیں گے پھر آپ کو نالج آ جائے گا جب آپ نالج آ جائے گا تو پھر آپ کو دوسرے ہوتل میں یا سیم ہوتل میں بھی آپ کو بیل بائی کی جواب میل سکتی ہے اگر آپ سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھئے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بیل بائی یوٹیوب کی ویڈیو سے کام سیکھیں گے تو نہیں بھائی جو انٹریو لینے والے ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں انہیں پتہ چال جاتا ہے کہ بندے نے کام کیو ہے یا بندے نے کام رٹا ہوا ہے تو یہ ہم آپ کے بھائی کا سوال کا جواب تھا اس کے بعد ویڈیو کا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آج ہی اچھی بات اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے مشن میں آپ کے زندگی میں جو بھی گول ہیں اس میں آپ کو جو بھی ڈسٹرکشن آ رہی ہے اس کو سب سے پہلے سائٹ پہ کریں سب سے بڑی ڈسٹرکشن جو ہے ہمارے تقریباً 99% لوگوں کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ ہے سوشل میڈیا یعنی کہ فریس بوک انسٹاگرام ٹک ٹاک یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جو اس طرح کی فضول ترین چیزیں ہیں یہ سب سے بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمارا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس میں چلا جاتا ہے اگر آپ کو سچ میں کچھ آپ کا مشن ہے آپ جاب حاصل کر رہے ہیں آپ ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں آپ کو کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے آپ کو کوئی اور گول ہے آپ چاہے بڑی بیلنگ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آپ کو جو بھی گول ہے ڈسٹرکشن سب سے پہلے دور کریں اور ڈسٹرکشن میں جو نمبر وان چیز ہے چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے سب سے پہلے وہ موبائل میں ہر وقت بزی رہتا ہے یوٹیوب فیس بک انسٹا گرام ٹیلی گرام اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے سب بلائیں دیکھتا رہتا ہے آہ گانے ڈرامے فلمیں یہ سب چیزیں چھوڑ دیں فرحال اپنے گول پر فوکس کریں جب آپ گول اچیو کر لیں گے پھر آپ جو چاہے مرضی کریں ٹھیک ہے گول اچیو کرنے کے بعد پھر آپ نے زنگی بڑا حرام ہی کرنا یعنی کہ زنگی اپنے مرضی کی جینی ہے یہ ہوگی دوسری بات اب آتے ہیں نمبر تیسری بات کے ویکنسیز کون کونسی ہے ویکنسیز جیسے کہ آپ نے اس کی تھامنیل میں دیکھا تھا ہیڈنگ میں دیکھا تھا کہ ڈیلیورو بہت بڑی انٹریو بھی اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا آپ اگر میرے چینل میں جائیں وہاں پہ شاٹ میں دیکھیں شاٹ میں ڈیلیورو کا انٹریو ہے وہاں سب کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا سلی ہوتی ہے ان کے کیا بینیفیٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب کمپنی کی ویب سائٹ بھی ان کی ایمیل آئی ہے ویب سائٹ میں جو آہ کمپنی کی ویب سائٹ بھی جو جابز آئی ہیں وہ جابز میں آپ کو ون بے وان بتاتا ہوں بہت ساری جابز ہیں جابز میں کام کیا کرنا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ون بے وان تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کسی ریلیڈ ایکسپیننس ہے تو آپ اپلائی کیجئے اور اگر آپ کسی ریلیڈ ایکسپیننس نہیں ہے تو بھی اپلائی کیجئے اپلائی کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا قسمت کی دیوی کا مہربار ہو جائے پتہ نہیں ہوتا تواقل رکھیں پازٹیو رہے امید رکھیں چلے آپ سکرین پہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ٹپ بھی بتاؤں گا پہ سکرین پہ دیکھیں آج کی جابز دیکھتے ہیں کمپنی کے نام جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیلیورو ڈیلیورو طالبات یہ ہے ان کو طالبات بھی کہتے ہیں ڈیلیورو بھی کہتے ہیں ان کے پاس جو پوزیشنز ہیں میں ون بے ون آپ کو پوزیشنز بتاتا ہوں اور ان کا جو کام ہوتا ہے اس کو شورٹ لائن میں ون لائن میں ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو انہیں نے مکنسی دی ہے وہ سپیشلیسٹ کی ایڈ ایڈ مونیٹیزیشن کرنے کے لیے یعنی کہ جو آن لائن مارکیٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ایڈ جو اگر ہوتے ہیں ان کی مونیٹیزیشن سے جو پیسہ آئے گا جو پیسہ دینا ہوتا ہے یوٹیوب کو یا فیس بک کو جو وہاں سے پیسہ آئے گا وہ ساری مونیٹیزیشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسری پوزیشن ہے سینئر سپیشلیسٹ ڈیڈار پورجیکٹ تو یہ پوزیشن جو ہے یہ ڈیڈار پورجیکٹ کے ساتھ یہ بھی آن لائن ہی کا کام ہے آجا دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن ہے سپیشلیسٹ ڈیڈار ایکیپنٹ اینڈ انوینٹری یہ انوینٹری سے ریڈڈ ہے کہ جتنا بھی ڈیلیوروں میں سمان آ رہا ہے اور جو جو سمان آ رہا ہے وہ سارے کی انوینٹری کرنا کہ کون جیسے کہ وہ واقعی ٹاکی ہوتی ہے ٹھیک ہے واقعی ٹاکی جیسے ہو گئی اس طرح facie جو بھی چیزیں ان Get zap کرنا جتنے میں ایکیپمینٹ ہوتا ہے اس کی انوینٹری کرنا اس میں کمپیوٹر بھی شامل ہے اس میں موتر سائیکل بھی شامل ہے اس میں ہیلوت بھی شامل ہے تو بہت کچھ انوینٹری میں ہوتا ہے آفس میں جتنے بھی سامان ہوتا ہے وہ انوینٹری میں شامل ہوتا ہے پھر ان کے آنے ان کا کام تو کمپیوٹر بغیرہ بھی اس میں ہوگا اور جتنے موبائلز دیں اپنے لوگوں کو دیتے ہیں جو ڈیوائسز دیتے ہیں جن کے ذریعے ان کا آنے کام چلتا ہے وہ ساری انیونٹری میں آتا ہے اس کے رہاں بہت سارے اور کام ہیں جو انیونٹری میں آتا ہے تو سپیشلسٹ ریڈار سپیشلسٹ رائیڈر ایکیپمنٹ انیونٹری چاہیے ان کو اچھا آگیا ہے سپیشلسٹ کچن آن بورڈنگ کچن آن بورڈنگ کا کام یہ ہے کہ جب کچن سے کوئی آرڈر روکیسٹ آرڈر ایشو ہوتا ہے تو وہ کس طرح ڈیلیور ہوگا آگے کون سا بندہ لے کے جائے گا تو یہ سارا ایک کمپیوٹرائی سسٹم ہوتا ہے کون سا بندہ اس کو آسیپٹ کرتا ہے آرڈر کو اور پھر وہ لے کے جاتا ہے اس کی ساری آہ پلاننگ کرنا آگے ہے سپیشلسٹ کافی آپریشن کافی آپریشن کا سپیشلسٹ چاہیے سپیشلسٹ پیمٹ اسیپٹر جب بھی آپ آپ کو پتا ہوگا کہ آنینٹ پیمٹ جتنی بھی ہوتی ہیں جتنے بھی یہ ڈیلیور کا کام ہوتا ہے آنینٹ فوڈ کی پرجیکٹس ہوتے ہیں ان میں پیمٹ آن لین ہی ہوتی ہے تو آن لینٹ پیمٹ اسیپٹ ہوتی ہے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ ٹرانیکشنز ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ یہ سمجھنے کے سیکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ سے ٹرانیکشن ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنا ان کی انیلیٹ انیلیٹک کرنا انیلیسز کرنا ان کی ریکنسیلیشن کرنا کون سی پیمٹ آئی ہے کسی نے چارج بیک کی رکیس تو نہیں کیا وہ سارا دیکھنے کے لیے تو بڑی ہیوی قسم کی جواب ہے یہ اچھا اس کے آگیا ہے سینئر سپیشلسٹ کیچن گروت اینڈ مونیٹیزیشن کی جن کی گروت یعنی کہ ان کا کام ہے اس کو مارکیٹنگ کرنی تاک کیونکہ کچن کا گروت ہو جائے سینئر پروڈکٹ آپریشن پروڈکٹ آپریشن مارکیٹنگ کی جواب ہے ایسے سیویٹ سٹریجی کے آپریشن کو کس طرح سے چلانا ہے بہت بڑی کمپنی ہے ان کے پاس سینگڑوں ہزاروں موٹر بھائک ہوتی ہے ان سب کو کام آگے کیسے چلانا ہے ان کی شفٹ کیسے لگانی ہے پورے پروجیکٹ کی جو ہے وہ دیکھ بالکانا آگے ہے سینئر سپیشلسٹ وینڈر پرفارمس کے جتنے بھی آپ کے آگے درائیور کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمس کے ان پر پرفارمس میں نظر آنا کہ کون سا بندہ جائے وہ کام نہیں کر رہا ہے کون سا بندہ کام کر رہا ہے کون چھٹیوں پہ جا رہا ہے یہ ساری چیزیں کرنا کس کی کمپلین آگئی ہے پھر کمپلین آگے یا ظاہر ہے یہ تھرڈ پارٹی ہیں جو صرف ڈیلیور کرتے ہیں تو کچن کا کام کوئی اور کرتا ہے تو ان کے ساتھ آپس میں ڈیل کرنا کبھی کبھی گیسٹ جو ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے کہ یہ آڈر ریلیٹ ہو گیا ہے یہ آڈر تھڈا ہو گیا ہے یا ہم نے یہ آڈر نہیں کیا تھا یہ آڈر آ گیا ہے تو وہ ساری کیزوں کو جو ڈرائیور ہوتا ہے ڈیلیور ہو والا اور جو کچن ہوتا ہے جنہوں نے آڈر یہ دی ہے ریسٹرونٹ اب کہہ لیں جنہوں نے آڈر دی ہوتا ہے وہ سارا ان کو آپس میں کاڈینیٹ کرنا اچھا پھر آگئے ہیں سی نے سپیشل ایٹی انٹری پر فارمز ہم پہلے ڈسکاس کر چکے ہیں انالیٹک سٹریجی اکاؤنٹس تو یہ اکاؤنٹ سے ریٹیڈ کام ہے یہ بھی ظاہر ہے پیمنٹس ریسیویبل پیبل اور جتنی کیش ان ہینڈ ہے جو بینک کی ٹرانیکشن ہوتی ہیں وہ سارا دیکھنا اس کا کام ہوگا اور اس کے بعد اکاؤنٹر چاہیے اکاؤنٹر سب کو بتا ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے سینئر سپیشلسٹ پارٹنر کمپینز تو جن کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے ان کے ساتھ مارکٹنگ کے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے یہ سینئر پارٹنرشپ کمپین کی ایک پوزیشن آئی ہے پھر سینئر سپیشلسٹ پروجیکٹ اینڈ پرفارمز سپیشلسٹ کمپین مینجمنٹ ٹیم ریڈر سیلز سینئر سپیشلسٹ پرکیوبمنٹ سینئر سپیشلسٹ ٹیکس تو یہ پرکیوبمنٹ جو ہے یہ پرچیزنگ کا کام ہوتا ہے پرچیزنگ سے جتنی چیز ہوں گی وہ پرکیوبمنٹ میں آئیں گی ٹیکس جتنے ہیں ٹیکس کے بڑے سپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس ہینڈل کرتے ہیں ٹیکس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں بڑی وہ بوڑی گاڑی ہوتی ہیں اور وہ ایسے عام بندے کو سمجھ نہیں آتی تو سپیشل ٹیکس ہوتے ہیں جو ٹیکس کا کام کرتے ہیں اچھا آگیا ہے سپیشلسٹ رائیڈ رائیڈر کمیونیکیشن کے رائیڈر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ایک آفیس بندہ آفیس میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو جب کمپلین جاتی ہے وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ یہ بندے کو ابھی تک سمان کیوں نہیں پہنچا ہے وہ رائیڈر سے پھر بات کرتا ہے اور پھر جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی بہت ساری کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ ساری کمیونیکیشن جو آفیس میں ایک بندہ ہوتا ہے آپ اس کو آہ کسٹمر سروس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کسٹمر سروس صرف رائیڈر کے اور ان کے درمیان میں پبلک کے لیے نہیں ہوتا ہے رائیڈر کے درمیان ایک کسٹمر سروس ہوتی ہے اس کو سپیشلسٹ رائیڈ رائیڈر کمیونیکیشن کہتے ہیں اچھا آگے سپیشلسٹ پرفارمس مارکیٹنگ مارکیٹنگ کے لیٹڈ جاب ہے سینئر سٹریجی انیلسٹ سٹریجی انیلسٹ اور سٹاف ساوٹ ویر انجینئر تو یہ ساری ویکنسیز ہیں نیچل نے بینیفیس لکھی ہوئی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی سیلی دیں گے ہیلتھ انشورنس دیں گے ویکیشن کی ڈیز ہوں گے انیوکیشن بھی ملیں گی پیڈ ویکیشن ہوگی یہ تو خیر یوں ہی علام میں ہے دینی پڑتی ہے پھر آگے ہے فلیکسیبل ورکنگ آور ہے اپرچونٹی آپ کیریر گروت انڈ ڈیویلپمنٹ ہے ورک لائف بیلنس ہے ورک لائف بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے سولہ سولہ گھنڈے کام کرایا جا رہا ہے آپ کو بس نو گھنڈے دس گھنڈے جو بھی کام ہوگا پھر اس کے مقاملے میں جب آپ آور کام کرتے ہیں تو اس کے تبادلے میں آپ کو جھوٹی دی جائے گی آور ٹائم کے حساب سے تو لکھا ہے کہ ورک لائف بیلنس بھی اس میں شامل ہے اینڈ میں اس کی ایک ویب سائٹ ہے یہ ہے کیریرز یہ ویب سائٹ آپ سکنین پہ دیکھ سکتے ہیں کیریرز ڈاٹ ڈیلیوری ہیرو ڈاٹ کم اس ویب سائٹ پہ آپ نے جا کے اپنے کیریرز کی یہاں پہ آئے گا جو بھی وکنسی آپ نے سرچ کرنی ہے سرچ کا آپشن آئے گا آپ نے سرچ کرنا ہے آپ کی وکنسی آپ کے سامنے آ جائے گی اور پھر آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دینا ایک چھوٹا سا فام ہوگا وہ فیل کر کے اپنے سیئی اپروڈ کریں wish you all the best امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیئے تو میرے اچھا سبسکرائب کریں ملتے ہیں بھی ویڈیو میں نئی جاب کے ساتھ نئی ٹپ کے ساتھ ایک کسی اور بھائی کا کوئی کومنٹ ہوگا اس کو ریپلائی کریں گے تاکہ سب کے نالج میں بات آ جائے اللہ حافظ